جگننور سیون کا ڈیزل پیٹ فرم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سمعے کے ایک بڑی جانکاری اور ایک بڑی خبر زلہ سامبہ سے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ زلہ سامبہ کے ویجے پور کا رکھ بروٹیاں علاقہ یہاں سے کچھ دیر پہلے ایک ستائیس سے اٹھائیس ورشیہ ویقتی کا شب جو ہے وہ رہسم ہے پریسیتیوں میں برامت کیا گیا ہے جو پولیس کی طرف سے ہمیں پوری جانکاری مل پا رہی ہے آپ کو بتا دیں یہ ابھی کی بڑی جانکاری جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے ویجے پور زلہ سامبہ کا اور ویجے پور کا رکھ بروٹیاں علاقہ بتا جارہا ہے کہ رکھ بروٹیاں کے ایمز کے پاس جو ہے یہ شب جو ہے رہسم ہے پریسیتیوں میں برامت کیا گیا ہے میں پوری جانکاری اور بھی آپ کے ساتھ آجا کروں گا پولیس کی طرف سے اس شب کی شناکت بھی ہو چکی ہے اور ہمیں جو جانکاری مل رہی ہے کہ ستائیس سے اٹھائیس ورشی ہے ویجتی جس کی پہچان محمد اسلم کے روپ میں ہوئی ہے جو بتا جارہا ہے کہ چکمنگا گجرا سامبہ کا رہنے والا ہے اور بتا جارہا ہے جو پہچان ہے پوری ایک بار پھر بتاؤں گا محمد اسلم صناف مراد بکش عمر ستائیس سے اٹھائیس ورش یہ رہنے والا ہے چکمنگا گجرا سامبہ کا اور اس ستائیس سے اٹھائیس ورشی ہے ویجتی کا شب رکھ بروٹیا علاقے سے جو ہے سسپیشیس کنڈیشن میں ملا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ رہا سے میں پریشتیوں میں یہ پوری موت کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اب جو ہے سندگد پریشتیوں میں جس طرح سے یہ شب وہاں سے برامت کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے شب کو اس سمیں ہسپتال میں بھیج دیا ہے مارٹی سیکشن میں پوسٹ بارٹم کے لیے لیکن انویسٹیگیشن کا یہ پارٹ ہے کہ آخر کیا کچھ موت کے قارن رہے ہوں گے کس طرح سے اس ورشی کی موت ہوئی ہے اور اب جو ہے پولیس موت کے قارنوں کا بھی پتہ لگائے گی انویسٹیگیشن پولیس نے اپنے اینڈ پر شروع کر دی ہے لیکن انتظار کیا جا رہا ہے پوسٹ بارٹم کی ریپورٹ کا کیا سامنے آتی ہے تب جا کر جو ہے موت کے قارن جو وہ اگزیکٹ پتہ چل پائیں گے لیکن اگر تصویروں کی بات کریں تو ہمارے پاس تصویریں آئیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ سانجا نہیں کر پائیں گے کافی وچلت کرنے والی یہ تصویریں ہیں اور کئی نہ کئی کافی آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویریں ہم آپ کے تک نہیں پہنچا پائیں گے لیکن جس طرح سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا کہ رہا سمیں پرشیتیوں میں اس ورشیتی کی موت ہوئی ہے اور شب جو ہے وہ سندگ پرشیتیوں میں رکھ بروٹیاں علاقہ ویجے پورکہ ایمز اسپتال کے پاس جو ہے یہ شب جو برامت کیا گیا ہے لیکن جس طرح سے یہ رکھ بروٹیاں علاقے میں یہ شب جو وہ ملا ہے تو یہ چپمنگا گجرا علاقے کا رہنے والا ویکتی ہے جو سمدائب اس ورشیت سے تعلق رکھتا ہے اور یہاں ویکتی کس طرح سے پہنچا کیا کچھ چیزیں اس میں ہوں گی کیا کارن رہے ہوئے یہاں آنے کے یہ تمام چیزیں جو انویسٹیکیشن کا پارٹ ہے اور اگر ویکتی یہاں پر آیا ہے تو اس کی اس طرح سے رہا سمیں پرشیتیوں میں موت ہونا اور اس کے بعد سندگ پرشیتیوں میں شب کو وہاں سے ملنا جس طرح سے جب یہ پورا معاملہ سامنے آیا تو ساما پولیس ٹیم کی بات کرے جس میں ویجبور پولیس ٹیم نے اس میں اپنی جو وہ کاروائی کرتے ہوئے شب کو اپنی کسٹڈی میں لیا ہے اور پورا معاملہ دچ کیا ہے آگے انویسٹیکیشن شروع کر دی ہے اور موت کے کارن جو وہ پتہ لگایا جارہے لیکن انویسٹیکیشن ایک اینڈ پر چل رہی ہے لیکن دوسرے اینڈ پر پوش بڑم کی ریپورٹ بھی جو وہ بتائے گی کہ آخر موت کی کیا کارن رہے ہوں گے تو ایک بہت پھر سے میں آپ کو پہچان کرانا چاہتا ہوں محمد اسلام ستائیس سے اٹھائیس ورشی یہ ویکتی جو کہ چکمنگا گجرا ساما کا رہنے والا ہے کیا جا رہا ہے کہ کیا کچھ اور چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ اس سمیں کی زلہ سامبہ سے سامنے آ رہی ہے اور یہ اپ ڈیٹ ہم آپ کے تک پہنچانی کی کوشش کر رہے ہیں تو پہچان خلال ہو چکی ہے اس ویکتی کی اور اب جو ہے پولیس نے اپنے اینڈ پر انویسٹیکیشن شروع کر دی ہے بڑی جو آنکار اس پورے معاملے کو لے کر سامنے آ رہی ہے اور اب انویسٹیکیشن میں کیا کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں اور پوسٹ بارڈم کی ریپورٹ کیا کہتی ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن جو ڈیٹ بارڈی ہے یہ شفٹ کر دی گئی ہے مورچری سیکشن میں جو گورنمنٹ ہسپٹل ویجے پور ہے وہیں پر یہ بڑی جانکاری اور تمام اپ ڈیٹ آپ لگاتار جکے 24-7 کے ماتن سمس آپ کو دیتے رہتے ہیں زلہ سامبہ سے تو یہ ابھی کی بڑی جانکاری زلہ سامبہ سے سامنے آ رہی ہے حلال کررشی کجریہ جو گورنمنٹ ہسپٹل ویجے